اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی مومنوں کی جان خطرے میں ہے اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی علم کا حال یہ ہے کہ مسلمانوں کی کیفیت علمی معاملے کے اندر اللہ اکبر جوتے اور چپل سینے والوں سے بھی بہت زیادہ پیچھے ہو چکی ہے اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی مسلمان بھوکے مر رہے ہیں اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی کیوں نہیں آتی اللہ کی نسرت نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی ہے اور پھر زمین پر آ جاتی ہے سوا سوا لاکھ مرتبہ آیتِ کریمہ کا ورد کیا جا رہا ہے اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی مزارات پر دعاوں کی محفلیں سج رہی ہیں اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی کیوں نہیں نازل ہوتی آسمان سے مدد جیسے بدر میں مدد آئی تھی اس وقت آج مدد کیوں نہیں آتی اہد میں جیسے مدد آئی تھی آج مدد کیوں نہیں آتی خندق میں جیسے آندھی کی شکل میں مدد آئی تھی آج وہ مدد کیوں نہیں آتی وہ آندھی کتنی خوبصورت آندھی تھی کہ مکہ مدینے والے محفوظ تھے اور باہر والوں کے گھوڑے بھی اڑ گئے تھے ان کے خیمے بھی اڑ گئے تھے وہ تاریخ پھر کیوں نہیں دہرائی جاتی کہتے ہیں کہ تاریخ ہمیشہ اتنے آپ کو دہراتی ہے لیکن اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی اللہ کی مدد کا انتظار یہ امت کر رہی ہے اللہ کی مدد کا انتظار یہ قوم کر رہی ہے اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی یاد رکھیں اللہ کا کرم کل جو تھا وہ آج بھی ہے اور وہی کل بھی رہے گا وہی جام ہے وہی ساقی ہے وہی میخانہ ہے لیکن صرف بات اتنی ہے اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی کسی میخار کی ضرورت ہے جام وہی ہے ساقی وہی ہے میخانہ وہی ہے مطلب پلانے والا بھی وہی ہے پینے کی چیز بھی وہی ہے جہاں پلایا جا رہا ہے وہ مقام بھی وہی ہے صرف کوئی میخار چاہیے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی قرآن پھٹ رہے ہیں اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی کتابیں جل رہی ہیں اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی گھروں سے دھویں اٹھ رہے ہیں اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی یاد رکھنا آیے کریمہ کے ختم سے صرف اللہ کی مدد نہیں آسکتی درود کے ورد سے صرف اللہ کی مدد نہیں آسکتی دعاوں سے صرف اللہ کی مدد نہیں آسکتی اللہ کی مدد کے لئے کنڈیشن ہے قرآن کہتا ہے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَعَنْتُمُ الْعَالَوْنَ اِنْكُنْتُمْ مَؤْمِنِينَ آسمانوں کی طرف اللہ کی مدد کے انتظار میں نگاہ اٹھا اٹھا کر حیرت سے تکنے والوں خدا کی مدد اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم مومن نہیں ہو جاؤ گے جب تک تم مومن نہیں ہو جاؤ گے اس وقت تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی مومن ہو جاؤ قرآن گیارنٹی دے رہا ہے سو فیصد نہیں کروڑا فیصد گیارنٹیاں جہاں سجدہ ریز ہے وہاں قرآن کی گیارنٹی اتنی مضبوط ہے قرآن کہتا ہے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا غم نہ کرنا گبرانا مت مایوس مت ہونا تمہیں سر بلند رہو گے تمہیں کامیاب رہو گے سر بلند تمہیں رہو گے سر بلند تمہیں رہو گے سر بلند تمہیں رہو گے قرآن کی سر بلندی کا فلسفہ تو دیکھو سر بلند تمہیں رہو گے یزید کٹ کر بھی سر نگو رہے گا حسین کٹ کر بھی سر بلند رہے سر بلند تمہیں رہو گے اگر تم مومن ہو سر بلند تم رہو گے